اللہ الرحمن الرحیم دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب قبر میں ملتا ہے ویسے تو ہر گناہ اپنی جگہ پر چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ قبیرہ ہو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر انسان اپنے عادی بنا لینا تو یقیناً یہ چھوٹا نہیں ہے یہ بڑا گناہ ہے اور بالخصوص دو گناہ کہ جو عام معاشرے میں کیے جا رہے ہیں ان کا عذاب قبر میں بہت ہے وہ کہہے کہ ایک کھڑے ہو کر پشاپ کرنا یعنی لوگوں کو نجاست کا لحاظ نہیں کرتے اور پاک نہیں رہتے اور کپڑے اور جسم ان کا نجس ہو جاتا ہے اور اسی نجس لباس کے ساتھ نماز پر نشور کر دیتے ہیں دیکھیں کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے بنا کیا گیا اور آج لوگوں کے لباس ہی ایسے ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے وہ کھڑے ہو کر پشاپ کرے اور اس عمل کی وجہ سے کبر میں عذاب نہ سکتے ہیں اور دوسرے چوگلی کرنا یعنی لوگوں نے عادی بن گئے ہیں عبادت گزار بھی ایسا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو چوگلی لگا کر گروں میں گروں کے گھر تباہ کر رہے ہیں اور معاشرے میں اس قدر یہ بیماری عام اٹی جا رہی ہے دیکھیں غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے زناب بہت بڑا گناہ لیکن معافی ہے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد ہے چھوٹے چھوٹے گناہ لیکن پرودگار ان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن غیبت ایسی گناہ ہے کہ جب تک وہ شخص جس کی آپ نے غیبت کی وہ معاف نہیں کرے گا پرودگار آپ کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترات ہے لہذا ان دو گناہوں سے بچیں اور توبہ کریں تو یقین پرودگار جو ہے وہ آپ کو عذابی قبر سے محفوظ لکھے گا